اگلے دوست ہیں جی اسلام علیکم جی چشتی صاحب ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی مصیح صاحب السلام علیکم آپ کے بات کٹ رہی ہے محترم السلام علیکم السلام مصیح صاحب کیا حال چالیں الحمدللہ کیا نام ہے آپ کا کہاں سے ہیں کیا سوال ہے آپ کا جی میرا نام فقیر عامل محمد عمران قادری چشتی لالکانہ سندھ سے بات کر رہا ہوں میں جی میرا سوال یہ ہے کہ سوالی کے سلسلے میں محفلی نات منقب کرنا اور محفلی کی خوشی میں کیک کرنا یہ کیسا ہے میں یہ ہر سال پروگرام کرتا ہوں سیرا رجب کو محفل ملاد مقتصرن کر کے اور خوشی میں کوئی پاک نام بھی نہیں لکھتے تو چند اہل سنت سے تعلق رکھنے محفلیوں نے ہمارا طریقہ نہیں ہے یہ یہ وضعات چاہتا ہوں کہ کیا یہ کیا یہ عمل میں اردت کرتا ہوں آپ کا نا آواز کٹ رہی ہے کوئی بات سے مجھے جو سمجھ مجھے آئی ہے میں اس کا جواب اردت کرتا ہوں یوٹیوب پہ تشریف لے جائیں ٹھیک ہے یہ جناب عمران بھائی یہ پوچھ رہے تھے کہ مولا علی شیرِ خدا مولاِ کائنات جناب ان کی ولادت کی پاک کی خوشی کے اندر یہ کچھ محفل منعقد کرتے ہیں کوئی ختم وغیرہ دلاتے ہیں تو آیا یہ جائز ہے کہ نجائز ہے بلکل جائز ہے مستحسن عمل ہے اور بڑا اللہ کے حضور اس کا جر ملے گا انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے گا اللہ کے بندے راضی ہو جائیں گے تو جو روکتا ہے آپ کو جو تنقید کٹ ہے ان کو کرنے دیں آپ کی صحت پر کیا فرق پڑتا ہے وہ فرق پڑتا ہے تو بتا ہے ان کو بد بلاؤں کو ویسے ہی ان کو لاحول پڑ کے ان کے اوپر دم کر دیا کریں آپ ساید پہ ان کو ادھر جا کر رولا پاؤ میرے کولے تھوں میرے ناچوے تھوں ٹھیک ہے جی جو شور کرتا ہے جو کر رہا وہ کرنے دیں کرنے والوں کا کیا ٹھیک ہے جی وہ کرتے ہیں تو اچھا دوسرا یہ کہہ رہے تھے کہ محفل ملاد پتہ نہیں مناتے ہیں تو پھر لوگ کچھ کہتے ہیں تو بھئی آپ کریں نا یہ جائز ہے بلکل جائز ہے بڑا ہی عظیم کام ہے یہ پوری کائنات محفل ملاد منا رہی ہے یہ ذرا ذرا محفل ملاد منا رہا ہے میرے آقا کی آمد کی خوشیاں منا رہا ہے آقا کی خوشیاں ابھی تک منا رہا ہے پورا سال یہ سلسلہ چلتا ہے چوبیس گھنٹے ہر ہر منٹ ہر ہر لمحہ یہ سلسلہ جاری جاریوں ساری ہے جب سے کائنات بنی اب تک یہ سلسلہ جاری ہے جب نور نور اللہ کی تک علیہ کوئی جب وہ اول آیا ٹھیک ہے تو اس وقت سے لے کر کے بعد میں کائنات بنی نا تو ساری کائنات محفل ملاد میں ہے ملاد منا رہی ہے پوری کائنات کائنات شیطان انکار کر رہے انکار کر رہے انکار کر رہے اس نے کرتے رہنا ہے کرنے دوں یہ جناب حق و باطل کی یہ جو لڑائی ہے یہ جاری ہے بڑے عرصے سے جاری ہے یہ اب کی بات نہیں ہے وہ بڑے عرصے کی بات پرانی کہانی ہے یہ جاری یہ جاری رہ نہیں ہے یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہنا ہے یہ قیامت کی آخری جو گڑی ہوگی یعنی یہ دنیا کی کہ اختتام کی آخری گڑی اس وقت یہ سلسلہ ختم ہونا اس سے پہلے پہلے ممکن نہیں آپ تسلی سے کریں لیکن سوم و سلات کی بھی ساتھ پبندی ہونی چاہیے جو اللہ کے فرائض ہیں ان کی بھی ادائیگی ساتھ ہونی چاہیے کچھ ممنوعات ایسی نہ ہوں بیچ میں کہ جیسا کہ آپ ادھر نعرہ یہ لگواتے ہوں کہ علیدہ پہلا نمبر تو پھر تو لوگوں نے اتراز کرنا ہے نا اتراز بنتا بھی یہ کیونکہ علی کا چوتھا نمبر یہ ہے پہلا نمبر نہیں ہے تو یہ عقید ہے پہلا نمبر ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو کا دوسرا نمبر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو کا تیسرا نمبر ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہو کا چوتھا نمبر ہے مولا کائنات مولا مشکل کشالی کررم اللہ ہوا جہاہل کریم کا تو اس طرح کا تو اگر کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کوئی بد عقیدگی نہیں ہے جائز ہے بالکل جائز ہے